میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں لیلت القدر جو آتی ہے اور یہ شب مراج جو آتی ہے اور شبرات جو آتی ہے تو لوگ خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اسی رات ساری آپ کو نفل نمازیں آپ نے پڑھنی ہے تو میں ہمیشہ اس بات پر کافی مجھے یہ اس بات پر کنفیجن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 بیس کرنی چاہیے نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں تو مطلب یہ جو راتیں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بتائیں کہ ان راتوں میں کیا کرنا چاہیے جو بین نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ علیت قدر اس کی ایک صورت بھی ہے یہ ہزار راتوں سے بہتر ہے صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے اور میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ عبادت تو ہر روز کرنے چاہیے سال کے ہر دن میں کرنے چاہیے 365 دن لیکن خصوصا کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا تو یہ ہمارے لئے ایک اہم رات ہے اور ہجاروں رات کے مقابلے میں ہیں الحمدللہ اور ہمارے رسول ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصا اللہ سبحانہ وطالہ نے یہ کونسی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری دس دنوں میں خصوصا کہتے ہیں تو ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا لیکن اس وقت جو عبادت کریں گے آپ کا جو ثواب ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہوگا تو اسی لئے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھوننا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھوننا چاہیے کیونکہ یہ عبادت کرنے کا موقع ہے اور عام طور پر عبادت کا ثواب تو ملے گا ہی لیکن خصوصا رمضان میں ثواب اور ملے گا کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی شیطان کو قید کر دیتا ہے تو ہمیں اور ثواب ملے گا اور خصوصا رمضان کے اندر آخری عشرے میں اور ثواب ملے گا اور خصوصا جو آلٹرنٹ نائٹ سے اکیس وی تیس پچیس ستہائیس انتیس ان راتوں میں اور ثواب ملے گا اسی لئے ہمیں ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنے چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں میں نہیں کرنے چاہیے ہر روز کریں تو بہت اچھا ہے الحمدللہ لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں منائی جاتی ہیں دوستو شبان کی پندروی شب کے متعدد روایات آئی ہیں جن میں اس سب کی بعض فضیلتوں کا ذکر ہے لیکن یہ روایات ایک آدھ کے علاوہ سب ضعیف ہیں مثلا اللہ تعالیٰ جبان کی پندروی شب کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر مشرق اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے محققین کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے پھر بھی اگر اس حدیث کی روح سے اس رات کی فضیلت ثابت ہو بھی جائے تب بھی اس شب کو خاص عبادت کرنے کی کوئی ترغیب یا فضیلت نہیں ملتی اس کیلئے دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں اسی طرح ایک روایت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پا کر میں باہر نکلی تو اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی کے قبرستان میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شابان کی پندرمی رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے اس کے علاوہ شب براد بنانے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے اور دلیل میں سورہ دخان کی آیت پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو بابرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بابرکت رات کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا جس میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ حضرات اس بابرکت رات سے مراد شبان کی پندرمی رات لیتے ہیں جبکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے متعلق سراحت سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں اور جس رات میں نازل کیا گیا اس کی سراحت بھی فرما دی ہے سورہ قدر بے شک ہم نے اسے لیلت القدر میں نازل کیا جو کہ رمضان اور بارک کے آخری اشترے کی ایک رات ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مہینہ اور اس مہینے کی خاص رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا یا لاحوی محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت الحزت میں اتارا گیا اس کی بھی سراحت فرما دی ہے لیلت المبارکہ کی قرآنی تفسیر سے بدا چلتا ہے کہ یہ لیلت القدر ہی ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا اور اسی میں سال بھر کے حادثات و واقعات کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے اور جو لوگ اس کو شابان کی پندرہ تاریخ قرار دیتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہے صحیح حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے ضعیف حدیث ہے اور دوستو شبع برات کی فضیلت کے متعلق بہت ساری حدیث موجود ہیں لیکن سب کی سب جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور جہاں تک بات ہے پندرہوی کے روزے کے حوالے سے تو وہ حدیث بھی ضعیف ہے باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے یہ درست حدیث ہے لیکن پندرہوی کے دن کا روزہ رکھنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے اور کچھ ایسی حدیث بھی ہیں جن میں شبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رمضان و بارے کے روزے رکھنے میں مشکل پیش نہ آئے اور دوستو اس رات میں عبادت کا کوئی طریقہ بھی کسی بھی حدیث میں نہیں بتایا گیا ہے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں نماز تحجد پڑھ سکتے ہیں عبادت کرنا بالکل درست ہے آپ اس رات میں جتنی زیادہ عبادت ہو سکتی ہے کریں لیکن اس کا کوئی طریقہ کار مختص نہیں کیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے نوافل ادا کرنے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو ایک سو آٹھ بار پڑھیں گے سورہ نصر کو ایک سو آٹھ بار پڑھیں گے تو آپ کو اسی سال کا ثواب ملے گا یہ سب من گھڑت ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے اور اس کے علاوہ شب برات کو لے کر ہمارے ہاں کچھ خرافات اور بیدات بھی پائی جاتی ہیں انہی میں سے ہے کہ آتش بازی کرنا ان بیدات و خرافات میں سب سے بدترین اور ملعون رسم آتش بازی ہے جو آتش پرستوں اور کفار مشرقین کی نقل ہے اس شیطانی رسم میں ہر سال مسلمانوں کی کروڑوں کی رکم اور کمائی آگ میں جل جاتی ہے بڑی دھون دھام سے آگ کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے گویا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی اور عبادت و استغفار کا توفہ پیش کرنے کی بجائے اپنے پٹاخے اور آگ پیش کرتے ہیں واضح رہے کہ آتش بازی کی یہ بدترین رسم تین بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے اس میں سب سے پہلی یہ کہ یہ فضول خرچی ہے قرآن کریم میں اپنی کمائی فضولیات میں خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے اور دوسرا کفار و مشرقین کے مشابہت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرقین اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابہت اور ان کے طور طریق اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا مگر افسوس ہے ہماری زندگی پر کے ہر چیز میں آج ہم کو غیروں کا طریقہ ہی پسند ہے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے نفرت ہے ناؤزب اللہ اس میں تیسری جو سراحت پائی جاتی ہے اس میں تیسری جو غلط بات ہے کہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں جب پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں تو اس کی آواز سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہر شخص جانتا ہے جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مومن آدمی سے کسی بھی شخص کو مسلم ہو یا غیر مسلم تکلیف نہیں ہونی چاہیے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی صحیح معنوں میں مومن شخص وہ ہے جس سے تمام لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر معمون اور بے خوف و خطر رہے یہاں تک کہ جانتوں کو تکلیف دینا بھی انتہائی مضموم شدید گناہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ شب برات کو چراغہ کرنا شب برات کے موقع پر بعض لوگ گھروں مسجدوں اور قبرستانوں میں چراغہ کرتے ہیں یہ بھی اسلامی طریقے کے خلاف ہے اور غیر مسلموں کے تہوار دیوالی کی نقل ہے اور مشابعت ہے علامہ بدردی نینی نے لکھا ہے کہ چراغہ کی رسم کا آغاز یاہیہ بن خالد سے ہوا جو اصلا آتش پرست تھا جب وہ اسلام لایا تو اپنے ساتھ یہ آگ اور چراغ کی روشنی بھی لایا جو بعد میں مسلم سوسائٹی میں داخل ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے یہ رسم ہم نے اسلام میں داخل کر لی اور غیروں کی نقالی کرنے لگے جبکہ غیروں کی نقل و مشابعت پر سخت وعیدے آئی ہیں اس کے علاوہ شب برات میں بعض لوگ حلوہ بھی پکاتے ہیں حالانکہ اس رات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں آیتِ قریمہ احادیثِ شریفہ صحابہ کرام کے آثار تابعین و تبا تابعین کے اقوال اور بزرگانِ دین کے عمل میں کہیں اس کا تذکرہ اور ثبوت نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے یہ سوچا کہ اس رات میں عبادت و استغفار کے ذریعے اللہ تعالی لا تعداد لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے اور ان لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا تو مجھ سے یہ بات کیسے برداشت ہوگی اس لیے اس نے مسلمان کو ان خرافات میں بھنسا کر سنت طریقے سے دور کر دیا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندانِ مبارک جب شہید ہوئے تھے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا یہ بات بالکل منگھڑت اور بے اصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دندان مبارک غزوہ اہد میں شہید ہوئے تھے اور غزوہ اہد ماہ شوال میں پیش آیا تھا جبکہ حلوہ شبان میں بقایا جاتا ہے دانت ٹوٹنے کی تکلیف ماہ شوال میں اور حلوہ کھایا گیا دس مہینے بعد شبان میں کس قدر بےہودہ اور باطل خیال ہے شب برات کے موقع پر گھروں کے لپائی ہوتی ہے نئے کپڑوں کی تبدیلی کا احتمام بھی کیا جاتا ہے گھروں میں اگربتی جلائی جاتی ہے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں ان کے استقبال میں ہم ایسا کرتے ہیں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے مردود ہے یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں لہٰذا ان بدتوں سے بھی بچنا چاہیے شب برات کے حوالے سے ایک اور رسم بھی ہے مسور کی دال پکانا غرض یہ تمام رسم خرافات اور بے اصل ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی میری امت کا ہر ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر جو انکار کرے گا اور بات نہیں مانے گا وہ جنت سے دور رہے گا صحابہ کرام رضواللہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کر سکتا ہے ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گا اس کے لئے دوستو شب برات میں قبرستان جانے کے حوالے سے بھی کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں کسی اور دن چلے جائیے لیکن مخصوص کر دینا بالکل غلط ہے اسی طرح سے حلوہ پکانے کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلوہ کھانا کون سا غلط بات ہے حلوہ کھایا جا سکتا ہے حلال چیز ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو مخصوص کر دینا شب برات کے دن یہ غلط ہے اگر آپ کو حلوہ کھانا ہے پکانا ہے تقسیم کرنی ہے خیرات کرنی ہے کچھ لوگ دیگیں پکاتے ہیں تو بھائی اللہ کی رامے خرج کیجئے دیگیں پکائیے لوگوں کو کھانے کھلائیے غریبوں کو مساکین کو کھانا کھلائیے سواب ہے لیکن اس کو مخصوص کر دینا شب برات کے دن تو یہ بالکل غلط ہے اس رات میں عبادت بھی مخصوص نہیں کی گئی ہے لیکن جتنی زیادہ عبادت ہو سکیں عبادت کریں نمازیں پڑھیں نمازیں تحجد پڑھیں نوافل ادا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ پورا سال سال کے تین سو پینسٹ دن کیا جا سکتا ہے باقی اس کے علاوہ لیلت القدر کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا اور یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ شب برات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اس طرح کی ضعیف حدیثوں کو پیش کرتے ہیں کہ لیلت القدر کی فضیلت بھی لوگوں کو کم نظر آنے لگی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے آمین سمہ آمین سو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن